کلانچل ٹائمز ہر خبر پر ہماری نظر نمشکر آپ دیکھ رہے کلانچل ٹائمز میں مغافرسان تھا کانشو آج ہمارے ساتھ وارڈ نمور آٹ کی وارڈ پار سردینہ اگروال جی ہے تو ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کووڈ میں انہوں نے کیسے اپنے الگ الگ پلانس میں نے انس کو ایبلیمنٹ کیا اور کووڈ سے یہ لڑی سب سے پہلے تو آپ کا کلانچل ٹائمز مہت بہت سفاگت ہے کورونا کال میں اسی کیا کیا سمجھے آئیں جو آپ کو سامنا کرنا پڑا اور اس سے باہر آپ اس سے باہر نکلی دراصل یہ جو پورونا تھا سب کے لئے نیا تھا اور بہت ہی سمسیاں والا تھا اور ہم لوگوں کے لئے ایک طرح سے پریشہ کی گھڑی تھی جبکہ لوگوں کے سامنے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ ہم سفل پارشد ہیں یا نہیں تو ایسے تو پارشد لوگ کا کام یہی ہوتا ہے روڈ بنوانا نالی بنوانا پینسن کا کام کرنا بنوانا آدھار کارڈ بغیر ہمیں سائن کرنا جنسمن پتر بنوانا روڈ لائٹ کا کام ہو گیا یہ سب ساف سفائی کا کام ہو گیا لیکن ابھی ایک دم نیا سا کام ہم لوگوں کو ملا اس کو رونا کال میں کہ لوگوں کی سمسیاں کو ہم ایک دم جمینی اثر پر جان سکے ان کو ہم کس طرح سے اس سمسیاں کو دور کر سکے اس کے لئے ہم لوگوں کو بہت تیار ہونا پڑا کہ ہم کو کیسے ان لوگوں کو سہلپ کرنا ہے کیونکہ بہت سراب پریشتی تھی لوگوں کے پاس کام نہیں تھا وہ دانے دانے کے لئے مہتاز تھے بہتوں کے پاس تو راسنکارڈ تھا بہتوں کے پاس راسنکارڈ نہیں تھا اس سمیہ میں ہم کو جاننے کا موقع زیادہ ملا کیونکہ کیونکہ پاس نہیں ہے تو میں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو کہا اس کو رونا کال میں تو مدد کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا راسنکارڈ بنواں گی جن کا جن کا نہیں ہے وہ آ کر کے سب سے پہلے آپ لوگ آویدن کریں اور میں راستان کارگرن لوگوں کا بنیاؤں گی اور ابھی حال فیلحال میں میں قریب قریب ایک ہزار آویدن جمع کیا ہے ہم لوگوں کا اب دیکھتے ہیں سرکار کتنا آویدن سوکار کرتی ہے اور کتنا کارگرن پاتا ہے کورونا کار نے سرکار کے طرف سے کیا کیا سویدھائیں ملی اور اپنے اسرکار نے کیا کیا کار کیا جی سرکار کے طرف سے تو بعد میں ملا پہلے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ اس طرح کا پریشتی آئے گا اس کے لئے بہت بیوستہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو ترند میں لوگوں کو پیٹ بھرنا بہت ضروری تھا بھوکھیں مر رہے تھے لوگ ایک دم آ کے گیٹ کے پاس کھڑے ہیں سیکڑوں دو سو چاپ سو کے سنکھیاں میں لوگ آ کے کھڑے ہیں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے بول رہے ہیں کہ مرنے کی ستی میں ہوں ہم لوگ کچھ بیوستہ نہیں ہے کھانے کا پینے کا کچھ بیوستہ نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کے لئے چاول دال جو بھی راسن پانی ہوتا ہے تیل سینٹائزر بغیرہ کا بیوستہ کرنا پڑا اس کے بعد ماسک کا بھی بھی ترند کیا میں نے اور جا جا کر محلے محلے میں بھی پتا کیا کہ کس کو کیا دکت ہے اس کے بعد پھر جو بھی ان لوگوں کو یادی کوئی بیمار ہیں تو ان کے لئے مطلب ڈاکٹرز کا بیوستہ کرنا ان لوگوں کو کیسے ہوسٹیٹل بھیجنا ہے ان لوگوں کا بیوستہ کرنا یہ سب کروائے ساف سفائی کا جتنا بھی برک تھا سب دیکھ دیکھ کر کہاں کیا ہونا چاہیے وہ سب کروائے اور مارک کا بھی ترند بھی کیے اور ایک الگ سا کام ہم لوگوں کے دوارہ یہ ہوا کہ کھچڑی اور چاول دال تو ہر جگہ بٹھی رہا تھا وہ تو ہم لوگوں کا بھی تھا ٹیم وہاں بٹھ رہا تھا لیکن اپنے اسطر پر میں نے چاہا کہ کچھ میں کروں الگ سے الگ مطلب کچھ دیکھے تو لوگوں کو پسند بھی آئے تو اس کے لئے میں نے سبتو کا اسٹرول لگایا جس میں کی ایک سوا مہنا تک میں نے چلایا وہ اسٹرول کو اور لوگ کافی خوص دکھ رہے تھے کہ کچھ الگ ہم لوگوں کو مل رہا ہے جو کہ کھا 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 کے ہم لوگ اوپ گئے تھے لیکن کچھ الگ ہے تو بہت مجھا آ رہا ہے اور بہت کافی سنجھا میں ہن لائن لگی رہتی تھی ساتھو پینے مالوں کی اور اس کے لئے مجھے لوگوں کا سنیوگ بھی ملا کچھ کچھ لوگ جڑتے گئے تو بے کوئی چھوٹو موٹو مہاں ماری میں ہی میں بہت بڑی مہاں ماری ہے ایسے میں ایک مہلا ہو کہ آپ نے کیسے ایسا مینیج کیا کہ آپ کو باغاوت کرنا پڑے گھر سے نگرنے سے پہلے در لگا کہ کوئی سنیوگ تھا آپ کی دیچھے جی میرا سنیوگ میرا پتی تھے اور ہمارا فیملی بھی ہے کافی بڑا ہے جس میں کی ان کے چار بھائی اور ہیں اور ہمارے جو بھی چاچا کے بیٹے لوگ ہیں اور اگل بگل سے جو بھی یہ میرا ٹیم ہے کافی سہیوگ بلا اور میرے پتی کافی سہیوگ دیئے کبھی بھی کسی کام سے نہ وہ گھبڑائیں نہ مجھے گھبڑانے دیئے کہ اس طرح کا کام میں یہ بھی آیا ہے ہم لوگوں کا پریچھا کا سمیں ہے تو اس میں ہم لوگ کو اچھا سامنا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے تو اس میں میرا پتی کا کافی سہیوگ رہا تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پورس کے پیچھے ایک مہلہ کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح میم نے یہاں بھی اتایا ہے کہ ان کی سفلتہ کے پیچھے ان کے ہزبین کا ہاتھ ہے یہ تو بات ہے کہ ایک ہاتھ سے روٹی جیس طرح نہیں بنتی ہے دونوں ہاتھ کو پیوگ ہوتا ہے ویسے ہی اگر گاری سفلتہ تو چلانی ہے چھے سے چلانی ہے تو دونوں آدمی کا ساتھ ہونا بہت ہی جیروری ہے تبھی آپ ہر ایک مصیبت کا سامنا کر پائیں گے اور یہاں سابیت کر دیا ہے مہم نے اور ان کے ہزبین نے مہم نے ابھی ہزبین کے وارے میں بتایا تو ابھی ہمارے ساتھ ان کے ہزبین بھی اپسٹی تھے اجیان کروار جی تو سال پہلے تو آپ کے کنانچے ٹائم سے بہت بہت سواغت ہے ہج جو اپنے پوٹی سوائے نکالے ہم نے بہت سامنا کرنا پڑا کہ مہم نے بتایا کہ بہت ساری سامنے آئیں جو آپ ان کے ساتھ ہر پر کھرے رہے ہیں لیکن اس کرنا مہماری میں سب سے پہلے اس مہماری میں تو ہم لوگ ڈھوڑا ہی نہیں سب سے پہلے میں لوگ دیکھا جائے کہ جس طرح اس مہماری میں گریبوں لوگ کے لیے آنا پینہ بند کام ڈھندہ روزگاہ ساپا چلا گیا جیاری مزدور لوگ دو سو کن سوڑا کماتے تھے شاہرہ کا بیجنس ٹھک ہو گیا اس پر ستیتی میں لوگ سہیوگ مانگنے جائے تو کہاں جائے تو آئے میرے پاس چلو پاسر کو پاس سلتے ہیں کچھوں سے ہل کو جاگا تو میں نے پہلے میں نے اپنے بیوستہ سے اس دنوں تک جو ان لوگوں کو ستیتی خوابتی ان لوگوں کو چاول بیترن کیا ڈال دیا ڈالو دیا پیاس دیا کہ کیا اس کے بعد سڑکار کے دعا سیور کے دعا راستان دھکاندہ کے دعا ارہائی سے تین سو کنٹل ہم لوگ چاول بیٹھوائیں گریگ لوگ کے دعا جو ان لوگ راستان کا اون لائن کروائے تھے جن کا راستان کا ڈی بنا تھا اون لائن کے دعا لوگ کو دہ دس کے جی چاول بیلوانے میں کام کیا جس سے ان لوگ کو خود دینوں تک کا رہا ملا اس کے بعد تین بار ایک لوگ کو ہم لوگ تین دہ دس کے جی چاول بیلوائے تیس کے جی چال مل گیا جتنے پریوار لوگ ہیں سبھی لوگ اسی درگیان لوگ جس کے پاس راستان کاٹنی تھا ان لوگوں نے بھی اون لائن چالو کہا اون لائن کا کام بہت دھرلے سے چل رہا تھا کی اس مہماری کی ستیتی میں لوگ کو ہر کام چھوٹ گیا تھا اور جائے تو کہاں جائے اور ایک ہی تھا کہ چلو ایک پاکشت کے دوارہ جہاں بھی ہونا تھا پاکشت کے دوارہ کام ہونا تھا کوئی سماجک سنسطہ کے دوارہ کام ہونا تھا جیسے جو لوگ سمجھ میں آیا اس طرح سے کام ہونا لکی کہ کمی ایسا ہوا کی سرکار کے طرح سے کوئی سیوگ نام ملا ہو اور کوئی سبسکے آئی ہو سرکار کے طرح سے سرکار کے طرح سے تو سیوگ وہی ہوا کی ہم لوگ کو سیو کے طرح سے چاہل اپلاپت کا آدھیا گیا تھا بول دیا تھا کہ کسی طرح کے دکت ہو تو آپ ہمیں لیٹر پیٹ پر لکھ کے دیئے جتنا بھی چاہل چاہیے آپ کو سرکار کے دوارے سے اپلاپت ہوگا کہیں اس میں کہیں کوئی دکت نہیں اس کے لئے ماسک بیتران کیا اسے کچھ اپلایا ہے اسے بھی ہم لوگ کارسکرم کروا ہے محلے محلے میں جا کر ماسک دیئے سینٹائزر بیتران کیے لگو کتنا لگو دوڑھا ہی جایے اس پر سے ماسک بیتران کیے سینٹائزر لیے ملکہ کس طرح اپنے وارڈ میں کام کیا اور جسے کی کوئید مہماری سے یہاں لڑ سکے اور کچھ الگ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش جسے یہاں کے لوگ اور آس پاس کے لوگ بھی کافی پسند کی اور جس کی پرشنسہ کی ہم آپ سے پھر نہیں لیں گے اگرے مہمان کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے ہیں یہ کلانچل ٹائمز بننے ہو کلانچل ٹائمز ہر خبر پر ہماری نظر